بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی یوٹیو فیملی کے اسے آپ سب لوگ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور مجھے بھی اپنی ہر دعا میں شامل کریں آج میں آپ کے ساتھ ایک مزیدار ریسیپی دھبا سٹائل جو ہے دھئی بھلے شیئر کر رہی ہوں جو کوئی ماشاءاللہ سے خیر سے انشاءاللہ رمضان شریف میں ہم کھائیں گے ابھی رمضان شریف آنے والا ہے تو انشاءاللہ ہم ایسی ایسی اچھی ایسی ریسیپی روزانہ بنائیں گے تو آئی میں آپ کو یہ بھلے سکھاتی ہوں جو کہ بہت ٹیسٹی ہیں سمپل طریقے سے ہیں لیکن اتنے ٹیسٹی ہیں آپ یقین کریں آپ بنائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا بہت ہی سوفٹ بہت مزیدار تھوڑے سے انگریڈینس میں اتنے چٹ پٹے بنے ہیں کہ موں میں دیکھتے ہی پانی آتا ہے تو آپ پلیز یہ دھئی بھلے ضرور بنائی گا آئیں بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرمانی یہ دو سوکی لال مرچ میں نے لی ہے اور تھوڑا سا لیسن لیا ہے دیسی جوے ہیں اس کے تھوڑے سے ہیں اور یہ ہافٹی اسپون زیرہ لیا ہے میں نے اس کو میں ہمام دستے میں کوٹ لوں گی بہت ہی مزیدار سی اس کی چٹنی بناؤں گی اور میں نے کوٹ لیا ہے اس کو ایک کپ میں نے بیسن لیا ہے اچھے والا بیسن ہونا چاہیے چٹنی کو ہم نے دردرہ سا کرنا ہے کوٹی ہوئی چٹنی رکھنی ہے ہم نے بیسن ہم نے ڈارک ییلو لینا ہے اور اس میں میں نے چٹنی ڈال دی ہافٹیبل سپون اس میں نمک حسب زائقہ ڈال دیا اب تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ہم پانی ڈالیں گے اور اچھی طرح سے اس کو میکس کریں گے پھر خوب اس طرح سے فینٹیں گے ہم اس کو تاکہ یہ فلافی ہو جائے اب اس میں میں نے فینٹنے کے بعد اس میں میں نے سوڑا ڈال دیا تقریباً دو چٹکی کے جتنا پھر دوبارہ سے میکس کیا اور اس کو ہم بھلے بنائیں گے اب دیکھ رہے ہیں یہ چمچ میں نے لیا ہے تھوڑے بڑے والا چمچ ہے اس سے میں نے بھلے بنانے ہیں دیکھیں اس طرح کا شیپ دینا ہے میں نے گول شیپ دینا ہے اس کو جس طرح ٹکی کا شیپ ہوتا ہے اس طرح کا دینا ہے یہ دھابے پہ ملتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں اس طرح کے بھلے جو ہیں دھابے پہ ملتے ہیں تو میں نے سچا آپ کو آج دھابا سٹائل جو ہے دھائی بلے سکھاؤں بہت ہی ٹیسٹی بھی ہوتے ہیں یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں میرے چینل پیجر نیو ہے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور نوٹیفکیشن کی بیل کو بھی پریس کریں تاکہ میری نیو ریسیپی آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے اب ہم اس کو پکائیں گے میڈیم سے کم کر کے فلم لو فلم پہ پکائیں گے کیونکہ اندر سے بھی اچھی طرح سے پک جائیں اس کو پکایا تقریبا ایک سائیڈ پانچ سے چھے منٹ پھر دوسری سائیڈ بھی پکایا میں نے ان کو ڈارک کلر دینا ہے تھوڑا سا گولڈن ڈارک کیونکہ پانی میں ڈالنے کے بعد اس کا کلر لائٹ ہو جاتا ہے بھلے کا اب یہ میں نے نکال لیا تقریبا دس سے بارہ منٹ میں نے پکایا دوبارہ سے میں نے یہ ڈال دیئے ہیں اب ان کو بھی اچھی طرح سے یوں ہی فرائی کر کے نکال لیں گے اب ان کو ہم پانی میں ڈالیں گے پانی میں میں نے نمک ڈال دیا تھوڑا سا کیونکہ پانی میں جا کے یہ پھیکے ہو جائیں گے تھوڑے سے اس میں نمک ڈال دیا اب اس کو اتنا ڈالیں گے پانی کے یہ سارے بھیگ جائیں پانچ منٹ کے میں لیے میں نے ان کو بھگو کے رکھ دیا ہے اب دہی پی آتے ہیں میں نے دہی کو اتنا خوب اچھی طرح سے پھیٹا ہے کہ یہ نرم ملائم مکھن کی طرح ہو چکی ہے اس میں میں یہ چٹنی ڈالوں گی تقریباً ہاف ٹیبل سپون چٹنی تھی اور نمک حسب زرورت حسب زائقہ ہے جتنا آپ کھانا چاہیں اب اس کو خوب اچھی طرح سے میکس کیا اب اس میں ہم پانی ڈالیں گے پانی اتنا ڈالیں گے کہ تھوڑی سی گاڑی رہے بلکل ہم نے اس کو پتلا نہیں کرنا ہے یہ اچھی طرح سے ہو چکی اب بھلوں کو نکالیں گے ہم اور تھوڑا سا آہستہ دبائیں گے اس کا پانی نکالیں گے جو اس کے اندر جات چکا ہے تو شیپ اس کا برقرار رہے اس کو توڑنا نہیں ہے ہم نے اس کے اوپر اب دہی ڈالیں گے پھر دوبارہ سے بھلے ڈال کے پھر دہی ڈالیں گے اب ساری دہی جب اس میں ڈال لیں گے اوپر سے ہم چاٹ مسالہ ڈالیں گے تقریباً ون ٹیبل سپون کے جتنا اس پہ انکل کریں گے چاٹ مسالہ اور اس میں ڈالیں گے لال مچ لال مچ کا پاودر اوپر سے آپ کٹی ہوئی مچ ڈالیں تو ابھی صحیح ہے لیکن میں نے اس میں اندر بھی کوٹ کے دہی میں مچ ڈالی ہے تو زیادہ ہو جائے گی آپ زیادہ کھانا چاہتے ہیں تو ڈالیے گا دیکھیں اس طرح سے میں بھی آپ کو اس طرح سے بھی آپ کو کھا کے دکھاتی ہوں بہتی ٹیسٹی مزیدار بھلے بنے ہیں اس طرح سے بھی اتنے مزے کے لگتے ہیں لیکن میں آپ کو تڑکہ لگا کے بتاؤں گی زیرے کا اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں دیکھیں تھوڑا سا آئل لیا میں نے سالن پکانے والے چمچ میں تھوڑا سا زیرہ ڈال دیا ہے ہافٹی سپون اب یہ براؤن کیا گولڈن براؤن کیا اور بھلوں کے اوپر ڈال دیا بہتی ٹیسٹی مزیدار اصل ریسیپی یہ ہوتی ہے بھلوں کی تو آپ چٹنیاں والے بھی ہم کھاتے رہتے ہیں لیکن یہ دہی بھلے بھی ضرور ہمیں بنانے چاہیے یہ بھلے بنائیں اور گھر والوں کو کھلائیں مہمانوں کو کھلائیں اور مجھے کمٹ میں بتائیے گا یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا مجھے دعا میں یاد کیجئے گا اللہ حافظ